تم بہت نیک اور مہربان آدمی معلوم ہوتے ہو میں نے اس سادہ لوگ بلکہ احمق شخص سے دوستی گانٹنے کی نیت سے کہا اگر تم پاسپورٹ کسی کے بھی حوالے کر کے چلے جاتے تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا مگر مجھے ضرور قید خانے کی ہوا کھانی پڑتی میرے ساتھ ہی مجھے بے وقوف کے خطاب سے یاد کرتے ہیں مگر تم نے دیکھی لیا کہ میں اپنے فرائض کے بارے میں کس قدر محتاط اور سنجیدہ رہتا ہوں یہ دوری بہت خراب ہے میں نے اپنی بے ساختہ مسکراہت ضبط کرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم جیسے سادہ لوگ اور فلسچناس لوگوں کے لیے تو زندگی گزارنا بھی مشکل ہے تم کون ہو رینی فاس میرا مطلب تھا کہ کرتے کیا ہو اور کہاں سے آئے ہو سیاحت کرتا ہوں اور یونان سے آیا ہوں پہلے بھی یہاں آتے رہے ہو پہلی بار لیوے کے سرزبین پر قدم رکھا ہے واقعی تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے اگر تم یہاں اجنبی ہو تو تمہارے دشمن کیسے پیدا ہو گئے میرے دشمن یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے کس کو دشمنی ہو گئی اس وقت اس عمارت کے باہر ہمزہ تین آدمیوں کے ہمراہ تمہارا منتظر ہوگا مجھ اس کے تیور اچھے نہیں لگتے ویسے بھی وہ عام طور پر ایک برے آدمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ باہر رہنی فاس کا انتظار کرے گا اگر تم مجھے ان سے بچا کر باہر نکال دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا نہ نہ میرے ساتھ باہر دکھ لے تو ضرور مسیوت میں پڑ جاؤ گے حمزہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کسی طرح تمہیں ساتھ لے کر ہی باہر نکلوں باقی کام وہ خود سمال لے گا میرے وجود پر خوف اور بے چینی ستاری ہوگا مجھے کوئی ترکیب بتاؤ میں اس خبی سے ٹکرانہ نہیں جاتا تم اسے کیسے جانتے ہو امیگریشن کاؤنٹر پر اس سے میری جھڑا پوئی تھی اس کے نام کا علم کافی دیر بعد ہوا مجھے تمہارے ستارے یقیناً گردش میں ہیں حمزہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کیا ہی تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے یہی کیا کم ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ باہر نہیں لے جا رہا ورنہ تم بے خبری میں چوہے کی طرح مارے جاتے ائرپورٹ پر ہنگامی صورتحال ختم ہو چکی ہے ختم نہ ہوئی ہوتی تو شاید تمہیں جانے کی اجازت نہ ملتی ہنگامی صورتحال کا سبب کیا تھا کسی کو علم نہیں افواہ ہے کہ روس کا کوئی آلہ ستحی فوجی وفت آیا ہے میں لیویا میں اجنبی ہوں جس شخص کو ائرپورٹ پر میرے استقبال کے لیے آنا تھا وہ کرفیو کی وجہ سے شاید پہنچ نہیں سکا اور ہم مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ مجھے کدھر جانا چاہیے میں اس سادہ لولک بھی کی پوری ہمدردیاں جیتنی چاہ رہا تھا تمہارا مزوان کون تھا میں صرف اس کا نام جانتا ہوں وہ تیب کہلاتا ہے اس کا پتہ ٹھکا نا اگر تم اس کا پتہ معلوم ہوتا نا تمہیں اس تک تمہارا پیغام پہنچا سکتا تھا موجودہ صورتحال میں تو وہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کر سکون سے مشورہ کریں مجھے تمہارے پاس آئے وے کافی دیر ہو گئی ہے اور میں سوک ڈیوٹی پر ہوں وہ سیدھا سادہ آدمی تھی لہٰذا میں اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ ریٹائرنگ روم میں داخل ہو گئی اور اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا راستے میں تیزی سے سوچتے میں میں نے فیصلہ کیا کہ انتہائی محتاط انداز میں فلسطینیوں کے بارے میں اس شخص کی رائے سے واقفیت حاصل کی جائے اور اگر وہ فلسطینیوں کے حامیے میں سے ہو تو پھر اسے بتا دیا جائے کہ میرے گمشدہ مزوان کا تعلق افواج آزادی فلسطین سے تھا اس طرح شاید وہ بہت آسانی طیب تک میری رہنمائی کر سکتا تھا تم بن غازی میں کسی سرکرم فلسطینی سے واقف ہو کیوں؟ اگر تم فلسطینی کیسے یاد آگا تمہیں؟ اس طرح شاید میں بہت آسانی طیب تک پہن سکوں گا تو کیا وہ فلسطینی ہے؟ مجھے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں معلوم لیکن وہ فلسطینیوں سے رابطہ ضرور رکھتا ہوگا اگر تم لیبیا میں واقعی کچھ روز سکون سے گزارنا چاہتے ہونا تو پھر طیب کو بھولی جاؤ پر کیوں؟ آج کل فلسطینیوں سے لیبیا کے سرکاری مرازم بدترین بہران سے گزر رہے ہیں وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آنے لگا اگر کسی حلکار کو بھینک بھی پڑ گئی نہ کہ تمہارا فلسطینیوں سے کوئی تعلق ہے تو چشم زدن میں تمہارا ویزا منسوخ کر کے تمہیں قریب ترین پرواز سے باہر نکال دیا جائے گا مجھے طیب کے ذریعے ایک اور آدمی سے ملنا تھا میری یہ آمد کا تعلق فلسطینیوں سے نہیں ہے طیب کے معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا تم ایسا کرو مخازن القبرا میں حامد عزیز سے مل لو شاید وہ تمہارے کسی گھام آسکے مخازن القبرا کوئی دپارٹمنٹل اسٹ ہو رہے کیا ہاں حامد عزیز وہاں کیش ریجسٹر پر بیٹھتا ہے پر حمزہ کے بارے میں کیا کروں یہ کہتے ہوئے وہ آرام میں سوفے سے اٹھ گیا میں نے اس کے ہمرا باہر نکلتے ہوئے پوچھا وہ مجھے انسانی روپنے کو فرشتہ نظر آ رہا تھا میرے ساتھ لگنے کی کوشش کرو گے نا تو بے موت مارے جاؤ گا بہتر یہ ہے تم کسی طرح چوری چھپے سے مارت سے نکل جاؤ ایک بار اس شہر کے حجوم میں گم ہو جاؤ گے تو حمزہ کے فرشتے بھی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تمہیں اس سے ہر حال میں بچنا چاہئے میں نے بھرپور انداز میں اس کا شکریہ دا کیا اور وہ اپنی راہ پر ہو لی میں ائر بیک پر مشتمل اپنا سامان کندے پر لٹکا کر ایک طرف چل دی ائرپورٹ کی اس امارت میں چھائی بھی بیرانقی دور ہو چکی تھی اور لوگ لا پروانہ انداز میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے میں نے سکرین پر پروازوں کی عام درفت کے شیڈیول کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بیس منٹ بعد یعنی صبح کے سوا سات بجے لفدانسر کی ایک پرواز سرناٹے میں باہر نکلتے ہوئے میرے لیے بے شمار خطرات موجود ہوتے مگر کسی پرواز سے آنے والے مسافروں کی بھیڑ میں شامل ہو کر میں خود کو درپیش خطرات میں کمی کر سکتا ہوں اس وقت میرے بدن پر شوخ لباس موجود تھا جس پر میں نے وزنی اوورکورٹ پہنا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ لباس میں نمائی تبدیلی بھی مجھے حمزہ کی نگاہوں سے محفوظ رکھ سکتی تھی تھوڑی دیر تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں ٹائلٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اندر داخل ہونے کے بعد میں نے صفیب کمیز کے ساتھ سیاہ رنگ کا سوٹ زیبتن کیا اور اس پر ٹائی بان کر باہر نکل آیا باہر آتے ہوئے میں نے اپنے بالوں کی ترتیب میں بھی نمائی تبدیلی کر لی تھی اور اوورکورٹ اسی ٹائلٹ روم میں چھوڑ دیا تھا ان تمام تبدیلیوں کے بعد مجھے اتمنان تھا کہ حمزہ تو کیا اس کے فرشتے بھی مجھے رنی فاس کے طور پر نہیں پہچان سکیں گے ان امکانی تبدیلیوں کو اختیار کرنے کے بعد میں ریسٹرانٹ سو ملکل سٹور میں داخل ہوا اور تھوڑی سی جدو جہد کے بعد قدر تاریخ شیشوں والی کینک خریدنے میں کامیاب ہو گیا گو اس اینک میں سادہ شیشے لگے ہوئے تھے مگر دیکھنے والوں کو میرے بارے میں یہی گمان ہوتا کہ میں نے اپنی کمزور بینائی کو سہارا دینے کے لیے عجسوں کا سہارا لیا ہوا تھا اینک کی خریداری کے دوران ہی پبلک ایڈرس سسٹم پر عربی اور شاید فرنچ میں رفتانسہ کی پرواز کی آمد کا اعلان کیا گیا اور میں استراری انداز میں مختلف اشیاء کا جائزہ لے کر اپنا وقت گزارنے لگا تھوڑی دیر بند مجھے رکاوٹوں کے پار امیگریشن ہال میں پچیس تیس مسافر نظر آئے اور میں ان کے نکلنے کے انتظار میں چہل قدمی کرنے لگا ائرپورٹ پر ہنگامی صورتحال ختم ہوئے کم و بیش چالیس منٹ گزر چکے تھے مگر مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جسے طیب سمجھا جا سکتا ابتدار ہی میں یہ مجھے خیال آیا تھا کہ اگر کرفیو اور غیر معامل انتظامات کے باعث طیب بروقت ائرپورٹ پر نہ پہنچ سکا تو صورتحال کے اعتدار پر آتے ہی ائرپورٹ پہنچے گا اور کسی نہ کسی طرح مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا مگر کرفیو وغیرہ کا خاتمہ ہوئے تقریباً دھائی گھنٹے گزر چکے تھے اور مجھے وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جسے میں طیب سمجھ سکتا امیگریشن کاؤنٹر سے نمٹ کر مسافر اپنے سامان کے منتظر رہے اور پھر چھے بجے کے قریب ان میں سے اک کا دکہ مسافر بہار آنے لگے پھر ایک مرتبہ جو ہی تین مسافر تقریباً ایک ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اچانک میرا دلو چھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ حمزہ دو آدمیوں کے ساتھ نہایت بیچینی سے اسی برامدے میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا میں ٹھٹک نے یہ واپس لوٹنے کی وجہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور حمزہ سے چند میٹرز کے فاصلے سے گزر کر ٹیکسی اسٹینڈ تک جا پہنچا حمزہ یا اس کے ساتھیوں کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ وہ لوگ جس شخص کے منتظر تھے وہ ان کے قریب سے گزر کر جا چکا ہے میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے ادھر امر ڈراؤور کو کسی متوسط درجے کے ہوتل میں چلنے کے لیے کہا اور دیوہیکل ٹیکسی مست خرامی کے ساتھ رینگ کر قطار سے نکل لیں لیبیا کے بارے میں میرے تمام خوبصورت منصوبے اور خواب پاش پاش ہو چکے تھے میرا خیال تھا کہ میں بن غازی کے نواہی ہوائی اڈے پر اترنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنے سیتا سے ملنے میں کامیاب ہو سکوں گا بگر وہاں دور دور تک ایسے کوئی آثار نہیں تھے سیتا سے ملنا تو درکنا مجھے وہاں کو یہ بھی بتانے والا نہیں تھا کہ میں ادنان فاخوری کی دی ہوئی رقم میں سے زیادہ سے زیادہ دن کیسے گزار سکتا تھا تقریباً بیس منٹ بار ٹیکسی جگہ رکھ گئی باہر سرد اور ویران ماحول میں ہوتل کارلٹن کے روشن حروف چمکتے نظر آ رہے تھے اس ٹیکسی میں میٹر قسم کی کوئی چیز نہیں تھی میں نے سفر کی طوالت کے پیش نظر ڈرائور کو دو دینار دیئے تو اس نے ہقارت سے اپنی تیوریاں چڑھا لی اور نوٹوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہی دینے تھے تو ائرپورٹ سے پیدال آ جاتے ائرپورٹ سے یہاں تک کے دس دینار ہوتے ہیں دس دینار؟ مجھے مسافر سمجھ کر ناجاز مطالبہ کر رہے ہو اس سے تھوڑی سی بحث ہوئی اور آخر کار وہ پانچ دینار پر جم کر رہ گیا اس بارے میں قصور میرا بھی تھا کہ میں نے ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے اس سے قرائے تینہ ہی کیا تھا لہٰذا اسے پانچ دینار ادھر کرتے ہی بنی پیسے لے کر اس نے اتنی ویزاری کا مظاہرہ کیا جیسے میں نے اس کے شان میں کوئی ناقابل معافی گستاخی کی ہو میرے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دس کے وجہ پانچ دینار میں راضی ہو گیا تھا اگر وہ مسالحت پر آمادہ نہ ہوتا تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا یہ سویرے کا وقت تھا سڑکے اور فٹپا سبھی ویران پڑے تھے ہوتل کے شیشے کے بڑے دروازوں کے اقم میں پڑے ہوئے سوفوں پر دو باوردی پورٹر نہات اتمنان سے سوئے ہوئے تھے ٹیکسی کی آمد نے بھی انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا قدر آگے پڑھا تو ہوتل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر بھی ایک لڑکی کونیوں کے بل جھکی خواب خرکوش میں مصروف نظر آئی اور میں بلا تکلف آگے بڑھتا چلا گیا اول تو اس ہوتل کا عملہ بادل نظر میں نہایت لاپربہ نظر آ رہا تھا اور دوئم مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر حمزہ نے ذک کا احساس ہونے کے بعد میرے بارے میں ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ گچ کی تو وہ بہ آسانی ہوتل کارٹن تک پہن سکتا ہے میرے لئے بہتر یہی تھا کہ کارٹن کے بجائے کسی سستے اور گمنام ہوتل کا روح کر تھا جہاں حمزہ کی رسائی مشکل ہوتی میں نے چند قدم آگے بڑھ کر سردی کا احساس ظاہل کرنے کے لئے سیکریٹ سلگائی اور پھر آگے چل دئیے اس وقت سارا بازار بن تھا اور دور دور تک میرے سوا کوئی دوسرا متنفس نظر نہیں آ رہا تھا مگر آسار سے پتا چل رہا تھا کہ سورج تلو ہونے کے بعد وہ بازار خاصا بارانک ہوتا ہوگا تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے بس کے مسافروں کے لئے بنی ہوئی سائے دار انتظار کا نظر آئی اور میں سائبان طلب بینچ پر بیٹھ گیا وہاں بیٹھے بیٹھے مجھ پر اونگ سغار ہو گئی اور میں بتدریج گردو پیش سے غافل ہوتا چلا گیا جب دوبارہ آنکھ کھولی تو فضا انسانوں اور مشینوں کے ملے جھلے شور سے گونج رہی تھی اور ہر طرف سورج کی چمکیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی میں نے ہر بڑا کر اپنی رسپوس پر نظر ڈالی تو وہ دس بجاری تھی جس کا مطلب تھا کہ میں کموبش تین گھنٹے تک سوتا رہا تھا میں نے کسل مندانہ انداز میں انگڑائی لی اور وہاں سے چل پڑا سڑکوں پر اس وقت خاصی چہل پیل تھی جدید ترین سافٹ کی موٹریں مسافروں کا بوجھ اٹھائے روا دوا تھی فٹ پاتوں پر لمبے لمبے لبادے پہنے مقامی نظر آ رہے تھے اور ان کی بھیڑ میں اکا دکا غر ملکی بھی تھے میری نگاہیں ہر طرف کسی اقامتی ہوتل کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اور میں اپنی ہی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا کہ اچانک اپنے چانے پر کسی ہاتھ کا دوستانہ لباؤں محسوس کر کے میں چونک پڑا واپس پلٹا تو مشرقی خد و خال سے مرسا گندمی رنگت کے ایک چہرے پر محدد عدسوں والی اینک کے پیچھے دو آنکھیں دوستانہ انداز میں مسکر آ رہی ہیں میں نے حوصلہ شکل انداز میں کرخت نگاہوں سے اس شخص کے بھاری ڈیلڈول کا تفصیلی جائزہ لیا پھر خوشک لاج میں بولا فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی یہ سوال میں نے عربی میں کیا تھا آپ کا نام سفدر علی تو نہیں ہے اس نے میرے شانے سے ہاتھ ہٹا کر صاف ستری اردو میں پوچھا اس کے الفاظ میرے ذہن پر کسی ہتوڑے کی طرح لگیں وہ نہ صرف میرے اصلی نام سے واقع تھا بلکہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ میں اردو سے واقع تھا سفدر علی تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے مگر میں اس غلط فہمی کا سبب ضرور جاننا چاہوں گا میرا نام عزیم ہے عزیم قریشی اس نے آہستہ سے کہا صفدر علی برسوں پہلے میرا جگری دوست ہوا کرتا تھا تمہیں دیکھ کر مجھے اسی کا گمان ہوا تھا کافی دیر سے میں تمہارے پیچھے چلا رہا ہوں اس کا نام سنتے ہی یک بھا یک میرے ذہن میں ماضی کی بہت سے دھنلائی ہوئی تصویریں واضح ہو گئی جن دنوں میں لیاقت آباد میں پھر دو سنیمہ سے ملے تنگ و تاریخ گلیوں میں جمال سنیاسی سے کیمیا گری سیکھ رہا تھا ان دنوں عظیم سے میری دوستی ہوئی تھی اور پھر یہ تعلق کافی دنوں تک قائم رہا تھا رفتہ رفتہ اعتماد کی فضاء قائم ہونے کے بعد میں نے اسے اپنی مصوفیات کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس نے مجھے کیمیا گری کے خبت کو خیر بات کہنے کے لیے بہت مجبور کیا مگر ان دنوں مجھ پر جنون سوار تھا میں نے اس کی ایک نامانی اور پھر میں جمال سنیاسی کے ہمراہ بہندر ناس کی تلاش میں مشرق پاکستان کے راستے نیپال کی طرف روانہ ہوا تو میں نے عظیم سمیت اپنے کسی بھی شنانسہ کو کوئی خبر نہیں دی اتنے طویل تر کے تعلق کے بعد کسی پرانے شنانسہ کا یوں مل جانا میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا مگر اس مصروف شارعہ پر میں کسی گرم جوشی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے ان حوالوں کے بعد عظیم کو پہچان لیا تھا مگر مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ زمانے کے انتہائی سرد و گرم سے گزرنے کے بعد میری شخصیت میں جو ظاہری انقلابات رونما ہوئے تھے عظیم ان سے بھی دھوکہ نہیں کہا سکا تھا میں صفظر علی ناسہ پھر بھی تمہارا ہم زبان تو ہوں کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس بھری پوری جگہ کی وجہ کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر باتیں کر سکیں چاہو تو میرے گھر چل سکتے ہو میرے بیوی بچے آج کل پاکستان گئے ہوئے ہیں ملاقاتیوں کو زہمت نہ ہو ارے نہیں ملاقاتیوں میں اپنے کسی ہموطن سے زیادہ اور کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے یہ کیا ہے کر وہ میرا ہاتھ تھم کر واپس ہو لی بیوی بچے وطن گئے ہوئے ہیں تو ان کا خلا بھی پورا کر رہے ہو گئے اسے پہچان لینے کے بعد میں بے تکلوفی پر اتر آیا اس نے سر گھوما کر غور سے میری طرف دیکھا اور مدہم آواز میں بولا میں اس قدر انگین مزاج نہیں ہوں تم یہاں بن غازی میں کیا کر رہے ہو ترابس میں وزرات القہربہ میں ملازم ہو دو تین مہینوں سے سرکاری کام کے سلسلے میں یہاں مقیم ہو باتیں کرتے ہوئے ہم اس کی کار تک پہنچ گئے اور جب کار ایک پرسکون راستے سے گزر رہی تھی تو میں نے اس سے اپنے سفدر علی ہونے کا اعتراف کر لیا میرے اس اعتراف اور اس کا چہرہ کھل اٹھا مجھے یقین تھا کہ میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تم نے جب انکار کیا تھا نا تو میرا دل بجھ گیا تھا میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھا تمہارے مل جانے سے دل کو بہت سکون ملا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے تو سنا تھا کہ تم ہمالیہ کی طرف چلے گئے ہو تقدیر کا لکھا جھیل رہا ہوں ہو سکتا ہے تمہارے تعاون سے میری مشکلات کچھ کم ہو سکیں مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں ضرور کروں گا لیکن میرا کوئی بھروسہ نہیں جس وقت بھی خروجیاں مل گیا پاکستان روانہ ہو جاؤں گا راستے میں جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ ان دنوں شاید لیبیا اور پاکستان کے تعلقات میں سرد محری آئی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کام کرنے والا جو بھی پاکستانی مقررہ مدت کے بعد پاکستان جانے کے لیے چھوٹی کا طلبگار ہوتا تھا اسے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ اگر بطن جانا ہے تو حساب کتاب صاف کر کے اس طرح جاؤ کہ واپسی کی نوبت ہی نہ آئے یہی مسئلہ عظیم کے ساتھ بھی تھا مگر اس کا محکمہ کوشش کر رہا تھا کہ اسے چھوٹی گزارنے کے بعد واپسی کی اجازت مل جائے اور اسی بندوبست کے انتظار میں وہ بن غازی میں اپنا وقت گزار رہا تھا اس کا مکان مختصر اور صاف سترہ تھا اس وقت میں شدید تھکان اور بیزاری کا شکار ہو رہا تھا لہٰذا گرم پانے سے غسل کرنے کے بعد عظیم کے وستر پر دراز ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا بن غازی میں عظیم میرے لیے بہت بڑا مددگار ثابت ہو رہا تھا اگر میں کسی ہوتر میں قیام کرتا تو حمزہ نام کے سہارے جلد یا بدیر میرا سراخ لگاتا اور شاید مجھے شدید مشکلات میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا مگر عظیم کے گھر پر قیام کرنے کے بعد مجھے اس آسے بھی خوف سے نجات مل چکی تھی اس طرف سے سکون کے بعد دوسرا مرحلہ سیتا تک رسائی کا تھا اس سلسلے میں طیب کا ملنا بہت ضروری تھا کیونکہ وہی میری رہنمائی کر سکتا تھا مگر ائرپورٹ سے ملنے والی معلومات کے مطابق ان دنوں فلسطینی بھی حکومت کے عطاب میں تھے اس لئے طیب کے بارے میں کھل کر کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی مجھے قوی امید تھی کہ اگر عظیم کو اپنے ملک جانے کے لئے پروانہ رہداری نہ ملا تو وہ بن غازی میں میرا بہترین معاون ثابت ہو سکے گا پاکستان سے نکلنے کے بعد طویل مدد میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ٹکرائے تھا جو پاکستان میں میرا شناسہ تھا اس اعتبار سے میرا دل چاہا تھا کہ میں عظیم کو اپنے سارے حالات بلا کم اوقات سنا ڈا دوں مگر میں غیر ارادی طور پر تمام طرح تفصیلات سے گریز کرنے لگا اور صرف اتنا ہی اسے بتایا کہ میں ایک کاروباری سلسلے میں طیب نامک فلسطینی کا مطلاشی ہوں اسی زمن میں میں اسے یہ بھی بتانا پڑ گیا کہ میں رینی فاس کے نام سے یونانی پاسپورٹ پر لیبیا پہنچا تھا عظیم نے اس ہر پھر کی وجہ دریافت کرنی چاہی مگر میں شدید دھکان کا بہانہ کر کے اس موضوع سے جان چھوڑانے میں کامیاب ہو گیا میں عظیم کے نرم بستر پر کمبل اڑے گہری نیند سویا تھا کہ اچانک میں نے اپنے اوپر ایک متحرد بوجھ محسوس کیا اور ہر بڑا کر کمبل دول اچھال دیا پل کے چھتکاتے میں میں نے اس حسین چہرے کا دیدار کیا جو بیداری سے قبل مجھے اپنے سراپا کے گداس بوجھ ترے کچل ڈالنے کی کوششوں میں مصروف تھا وہ متوسط قد و قامت والی ایک خوبرو دوشیزہ تھی جو میرا چہرہ دیکھتے ہی ایک خوفزدہ سے چیخ مار کر دور جا کھڑی ہوئی عظیم کہاں ہیں یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اندر کیسے داخل ہوئی میں یہاں برتنوں کپڑے دھونے آتی ہوں میرے پاس باہر والے دروازے کی چابی موجود رہتی ہے تو کیا پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کر دھوتی ہو میرے مو مت لگو اگر مجھے علم ہوتا نا یہ بستر پر گوشنے بھی سویا وہ ہے تو ادھر مو کر کے تھوکتی بھی نہیں میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں عظیم سے تو خاصی بے تکلف معلوم دیتی ہو اس نے قدر سے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور زیرے لب کچھ بربڑاتی ہوئی کچھن کی طرف چلی گئی اس وقت دوپہ کے تین بج رہے تھے میں نے غسل خانے میں گھس کر دوبارہ غسل کیا اور پھر دوسرے کمرے میں آ بیٹھا گھر میں کام کرنے والی جوان سال ملازمہ کو علم تھا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں لہٰذا وہ غیر ضروری طور پر کچھن میں پور شور آوازیں پیدا کر رہی تھی میں جانتا تھا کہ اس طرح وہ میری توجہ اپنی جانے وفزول کرانا چاہ رہی تھی مگر ایک بار عظیم کے ساتھ اس کے تعلق کا علم ہو جانے کے بعد وہ میرے لئے اپنی ساری کشش کھو بیٹھی تھی ساڑھے تین بجے عظیم واپس آن پہنچا اس کے ساتھ گھنی موچوں والا ایک سرخ و سفید عرب میں جارت چخص بھی تھا عظیم نے مجھے اس چخص کا حامد کے طور پر تعرف کر آیا تمہارا پورا نام حامد العزیز تو نہیں ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا میری زبان صرف اپنا پورا نام سن کر حیران رہ گیا کم و بیش اہی کیفیت عظیم کی ہوئی مخازن القبرہ میں کام کرتے ہو تمہیں میرے بارے میں یہ سب کس نے بتایا میں نے تو تم سے حامد کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا عظیم نے تائد طلب انداز میں اپنی صفائی پیش کی تم میں تو یقینا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مخازن القبرہ میں کام کرنے والا حامد فلسطینیوں کا سرگرم کارکن ہے میری معلومات کے بارے میں انہیں اس قدر تجسس پیدا ہوا کہ اس بات کی وضاحت کے بغیر سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا اور جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ معلومات مجھے ائرپورٹ پر ہی حاصل ہوئی تھی تو حامد حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سرگرمیوں کی اس قدر دشیر ہوتی رہتی ہوگی تم طیف سے ملنا چاہتے ہو ماحول معمول پر آ جانے کے بعد حامد نے سنجید کی سے پوچھا لیبیا میں میری منزل کا تائین اسی کے ذمہ تھا اسے ائرپورٹ پر میرے استقبال کرنا تھا شاید وہ تمہارے چکر میں مارا گیا ہے کیا؟ گھبراؤں نہیں وہ زندہ ہے پچھلی رات اسے ائرپورٹ کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرتے میں پکڑ لیا گیا تھا اور اب بھی وہ فوجی حکام کی تحویل میں ہے کل رات تو ائرپورٹ پر کرفیو تھا وہ تو میں نے بھی سنا ہے کل رات شاید روس کا کوئی فوجی وقت صدر سے ملنے آیا ہے تیئب کو کل لوگوں سے حکامات ملتے ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہے میں تو تنظیم کا بہت ادنا کارکن ہوں لبی حکام کی سختیوں کی وجہ سے ہمارے بیشتر اہم اور اکین آج کل زیر زمین چلے گئے ہیں مگر میں نے تو سنا تھا کہ حالات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں اسی حد تک بہتر ہوئے ہیں کہ مجھ جیسے بے ضرورت لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے چار دن پہلے تک تو میں بھی قید میں تھا میرا خیال ہے تم بھی فلسطینوں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ ملافظ ہو عظیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ میری اور حامد کے گفتگو شروع سے ہی نہایت حیرت کے ساتھ سن رہا تھا اتفاق کہلو ورنہ میں یہاں ایک بے حد نیجی کام سے آیا تھا تمہارا اصل نام کیا ہے حامد نے پوچھا عظیم نے کیا بتایا ہے رینی فاس میں نے لیبیا میں داخلے کی حقوق اسی نام پر حاصل کی ہیں مگر میرا اصل نام صفدر علی ہے جو تم اپنی ذات تک محدود رکھو گے صفدر علی کیا واقعی تمہارا نام صفدر علی ہے تم عظیم سے تصدیق کر سکتے ہو اسے جواب دیتے ہوئے میں نے اپنے دل کی گہرائی میں مسید کی ایک لہر سی اُبھرتی محسوس کی میرا نام سن کر اس نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں خاصہ کچھ جانتا ہے اور تیئب کے قید ہو جانے کے باوجود سیتا کے معاملے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے تم سیتا سے واقع ہو حامد کے لہجے میں احترام سے مٹایا تھا اور وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں وہ میری بیوی ہے تم اس کے بارے میں جانتے ہو لیبیا میں وہ بدنصیبی کا شکار ہوئی ہے اس کے موہ سے وہ برے الفاظ سن کر میں اپنے وجود کی گہرائیوں میں لرزر تھا یہ کیا کہہ رہا تم یہ شاید میری بدنصیبی ہے کہ اس کی کہانی مجھے سنانا پڑ رہی ہے وہ سہرہ آزم کے ایک نخلستان میں کافی دنوں سے ہندوستانی بندروں کو فوجی تربیت دے رہی تھی ان بندروں نے بعض ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ صدر قضافی نے تمہاری بیوی کو لیبیا کے آلہ ترین شہری عزاز سے نوازا مگر پھر اسی مرکز کے ایک بندر نے تبروک کے ایٹمی تحقیقاتی مرکز میں بعض اہن تنصیبات کو بری طرح تباہ کر ڈالا سننے میں آیا ہے کہ سیدہ نے اس حادثے کو بندر کے ذہنی اختلال کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی مگر اس کے حاصدوں نے ایک نہ چلنے دی اور اسے مختصر سے کورٹ مارشل کے بعد چودہ سال کی قید بھگتنے کے لیے ایک ریزستانی قید خانے میں ڈال دیا گیا کہاں ہیں اب کہاں ہیں وہ یہ کئی ہفتے پرانا قصہ ہے فلسطینیوں کی تقریباً تمام تنظیموں نے اپنے سارے ذرائع دعو پر لگا دیئے مگر صدر قضافی کو اباور کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ اس ارمناک سانحے میں سیتہ کے ارادوں کو کوئی دخل نہیں تھا مگر سیتہ شاید حالات کے سامنے جھکنا نہیں جانتی تین روز قبل بوس ہولناک ریزستانی قید خانے سے فرار ہو چکی ہے اور لیبیا کے شہری اور فوجی ادارے سر توڑ کوششوں کے باوجود اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تم جھوٹے ہو تم لوگ مجھے سیتہ سے دور رکھنا چاہتے ہو تاکہ اس سے حضب مرضی کام لیتے رہو میں نے بے اختیار اس کا گریبان دبوش لیا خود پر قابو رکھو سفدر علی حامد یا مہمان اور میرے دوست کے حیثیت میں آیا وہ ہے عظیم نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں سے حامد کا گریبان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم لوگ سیتہ کے بارے میں تم سے زیادہ متفکر ہیں حامد نے گریبان چھوٹنے کے بعد چند گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا اس کے تربیت دیوے بندروں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کے خلاف ایسے اہم کارنامے سے انجام دی ہے نا کہ کئی انسانی جانوں کی قربانی دینے کے بعد بھی ان کا تصور ناممکن ہوتا میں یہاں صرف اپنی بیوی کو لینے آیا تھا تم لوگوں نے اسے اپنے معفادات کی بھنٹ چڑھایا ہے اور اب تم ہی اسے تلاش کر کے میرے حوالے کرو گے تم چاہو تو میں تمہیں حاشم سے ملوا سکتا ہوں کون ہے یہ حاشم جن لوگوں تک میری رسائی ہے ان میں وہ سب سے بہتر ہے میں پہلی فرصت میں اس سے ملنا چاہوں گا میں نے فلسطینی معفادات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر تم لوگوں سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ میری آمد تک میری بیوی کو اپنے نگاہوں میں رکھتے اسے لیبیا کی ایک بدترین جیل میں رکھا گیا تھا اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ عورت ذات ہوتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے کی کوئی کامیاب یا ناکام کوشش کر سکے گی حاشم سے ملاقات کب ہوگی میں یہاں سے جاتے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا وہ پہلی فرصت میں تم سے ملے گا اسی حسنا میں کپڑ دھونے والی دروازے پر آگئی قہوہ تیار ہے اس نے شاید عظیم سے کہا اور میں اس کی آواز سن کر چونک پڑا قہوہ پیوگے تم اس کے ہمرا کچن میں جا کر پیلو تو بیچاری خوش ہو جائے گی میں نے کہا تو عظیم چھے پے وے انداز میں ہستی ہے وہ قہوہ لائی اور ہم تینوں خاموشی سے اسے شغل کرنے لگے حامد بار بار عجیب سے نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا سنا تھا کہ پچھلے دن اسیتا کچھ عرصے کے لئے شام بھی گئی تھی میں نے قہوہ پیتے وے سوال کیا ہو سکتا ہے مجھے علم نہیں میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں بہت معمولی کارکن ہوں اور بہت سی ہیں باتیں میرے علم میں بھی نہیں آتی مگر سیتا کی قیدہ فرار کے بارے میں تو ساری تفصیلات سے تم واقف ہو اس کے بارے میں ساری خبریں اخبارات میں آتی رہی ہیں جس روز وہ جیل سے فرار ہوئی تھی اس سے اقلے دن سارے اخبارات میں اس کی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے اشتہارات شایع ہوئے تھے جن میں لوگوں سے اس کی دوبارہ گریفتاری میں تعاون کی اپیل کی گئی تھی اس کے تربیت کیافتہ بندر اب کہاں ہیں ایٹمی تحقیقاتی مرکز کے حادثے کے بعد حکام نے ایک ایک بندر کو گولی مار کر حالات کر دیا وہ مستقبل میں اسی نوعیت کی کسی دوسری تقریب کاری کا عیادہ نہیں کرانا چاہتے تھے سیدھا کو ان بندروں کی موت کا بہت دکھ ہوا ہوگا یقیناً ہوا ہوگا ستمہ تو ہم سب کو بھی ہوا تھا کیونکہ اس کے صداعے بے بندروں نے اسرائیل کے خلاف تین بہت اہم اور کامیاب کاروائیاں کی تھی جو شاید ہمارے رضاکار نہیں کر پاتے کچھ دیر کے بعد حامد چلائی خادمہ اس سے پہلے ہی جا چکی تھی لہٰذا میں عظیم کے ساتھ وہاں تنہا رہ گیا سیدھا تمہاری بیوی کا نام ہے ہاں صرف بیوی نہیں تم اسے میری دوست بھی کہہ سکتے ہو اس کے بچھڑ جانے کے بعد میں اپنی زندگی میں بھیانہ خلا محسوس کرتا ہوں اچھے تمہارے کرب کا اندازہ ہے کیا تمہاری بیوی ہندو ہے ہندو زادی ضرور ہے مگر ہم مسلمان ہو چکی ہے البتہ میں نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا وہ تم سے بچھڑ کر یہاں کیسے پہنچ گئی تمہارے اور حامد کی باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت مدد سے بچھڑی ہوئی ہے بہت طویل کہانی ہے یہ بتاؤ کپڑے اور برطن دھونے والی عورت سے تمہاری کیسے مراسل میں کہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو بس یہاں کام کرنے کے لیے آتی ہے ہاتھا پائی بھی کرتی ہوگی میں ان خدافات سے بہت گھبراتا ہوں وہ سوتے ہوئے مجھے عظیم سمجھ کر میرے سینے پر نہ چڑ گئی ہوتی نہ تو میں شاید تمہاری بات پر یقین بھی کر لیتا میری بات سن کر اس کا چہرہ دھوا ہو گیا تو تم تم مزاق کرے ہو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے جبری تجربت انسان کو ایسے ہی راستوں پر لگا دیتا ہے میں تو بس اس سے زبانی حد تک دل پہلا لیتا ہوں وہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے یہ بڑی بات ہے کہ وہ یہاں خوش رہتی ہے عظیم سے میرے پرانے مراسم میں وزہداری کا انصر بہت نمائی تھا ہم دونوں نے اپنے لیے کچھ حدود مقرر کی ہوئی تھی اور ہمیشہ انہی حدود میں رہ کر گفتگو کرتے تھے مگر طویل مدت کے بعد دیارے غر میں اچانک ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کسی حد تک ستم رسیدہ تھے اور اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی قابل اعتماد ساتھی کے متراشی تھے اور جب مقدر نے دونوں کو یکچہ کر دیا تو رات گئے تک کھل کر باتیں ہوتی رہیں موسیقی